اسلام علیکم welcome to the cooking channel اور آج میں ٹرائے کر رہی ہوں ڈان کی فروزن پوری اور یہ میں نے سپر مارکٹ سے لی ہے تقریباً 120 یا 130 کی اس میں ٹوٹل پیسز ہیں 10 اور اس میں سب سے پہلے انسٹرکشن میں یہ لکھا ہے کہ آپ اس کو روم ٹیمپریچر پہ لے کر آئیں اور سیکنڈ انسٹرکشن یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ گرم کریں یعنی کہ 200 ڈیگری پہ اس کے بعد اس کو ٹرائے کریں تو میں اس کو روم ٹیمپریچر پہ لے کر آگئی ہوں اور آپ اس کی ٹھیکنس چیک کر سکتے ہیں بہت پتلیس ہی ہے اور اتنی زیادہ ٹھیکنس نہیں ہے اور یہ آرام سے ایک دوسرے چپکی نہیں آرام سے نکل گئی اور جو پیپر ہے اس سے بھی آرام سے نکل گئی نورملی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ بھی چپکی رہتی ہیں اچھا جب میں پوری بناتی ہوں تو میں دو طرح کے سپیشلہ یوز کرتی ہوں ایک میں فلائٹ سپیشلہ یوز کرتی ہوں اور ایک میں چھنہ ٹائپ جو ہے وہ یوز کرتی ہوں اوائل کو بہت اچھا سا گرم گرنا ہے اس کے بعد پوری بنانی ہے اور ہوففولی جس طرح کے پکچر میں پوری ہے ویسے ہی بنے تو یہ میں اب اس میں پوری آٹ کروں گی اوائل ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا ہے فلائٹ سپیشلہ سے بہت پیار سے اور آرام آرام سے اس میں آپ جو پوری کے کورنرز ہیں نا اس کو آپ ہلکہ ہلکہ سا اوائل اس میں جو ہے وہ اوائل میں ڈپ کرتے رہے لیکن ہلکے ہاتھ سے آپ پوری کو ہنڈل کر دیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں پوری جو ہے پوری جو ہے پھول رہی ہے اب اس کے ساتھ جو ہے اس کو آپ ٹرن کر دیں گے اور یہ کلر بھی بہت سا لوگوں کو پسند آتا ہے پوری کا بہت سا لوگوں کو گولڈن تھوڑا سا کلر پسند آتا ہے یعنی کہ تھوڑی سے سنیہری ٹائپ کی ہو اور زیادہ کلر اس کا گولڈن کی طرف جا رہا ہوں تو اگر آپ کو ایسی پسند ہے تو مجھے کومنٹ میں بتائیں آپ کو کس طرح کی پوری پسند ہے مجھے ضرور بتائیں اور ابھی میں دوسری پوری بھی تعلوں گی ہوفیلی اس کو جو ہے اس پہ کلر اچھا آج ہے اور آج میں نے پوریوں کے ساتھ جو ہے وہ دم کا کیمہ بنایا ہے تو میں اس کو دم کے کیمے کے ساتھ سرف کروں گی اور دیکھتے ہیں کہ کیسا اس کا جو ہے وہ ذائقہ رہتا ہے یہ دوسری پوری جا رہی ہے آئل میں اور بہت ہی پیار سے آپ کو اس کو بھی ڈیل کرنا ہے پتہ نہیں یہ میڈل ایش کی خوشی ہے کیا ہے کہ جب پوری پھولتی ہے تو آپ کا دل بھی خوشی سے پھول جاتا ہے آپ بھی خوشی سے پھول جاتے ہیں تو آپ مجھے ساتھ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کومنٹز راؤن بلو پلیز اور اس کے علاوہ یہ پوری اچھی طریقے سے بن رہی ہے اور اس کو میں جو ہوں آپ حلوے کے ساتھ کسی کے ساتھ آپ سرف کر سکتے ہیں بس مجھے یہ ہی تا کنسرن اس میں کہ اس میں چینی نہ ہو سالٹی ہو مطلب جسے ایک نورمل پوری ہوتی ہے وہ ایسا اس کا ٹیسٹ ہوگا یا نہیں ہوگا تو یہ چیز بھی مجھے اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا میں سوچ رہی تھی کہ کیا ہوگی ایسی یا نہیں ہوگی تو وہ کھانے کے بعد ہی پتہ چلے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حل کسی گولڈن پوری ہوئی ہے اور یہ بھی بڑی مزید کی لگتی ہے اس طرح کی کلر بھی بہت اچھا لگتا ہے پوری کا اور پوری ہماری بلکل ویڈی ہے اور یہ بہت زبردست لگ رہی ہے اچھا میرا بس یہ کنسرن تھا کہ پوری میں کسی کہیں مٹھاس وغیرہ نہ ہو تو خیر میں نے اس کو کیمے کے ساتھ ٹرائے کر رہا تو بلکل مٹھاس نہیں تھی بلکل پرفیک پوری تھی نمک بھی بلکل بہترین تھا اور بہت اچھی پوری تھی پر بس ایک مسئلہ تھا وہ مسئلہ یہ تھا کہ لائٹ ویٹ ہے اور بہت زیادہ یعنی کہ اگر آپ فر اگزامپل اگر آپ گھر پر دس پوریاں بناتے ہیں تو آپ کو دس پوری کے ریکوائرمنٹ تو آپ دس ہی بنائیں گے لیکن اگر آپ کو یہ والی پوری تھی رائے کرنی تو آپ دس نہیں بنائے گا آپ پندرہ بنائے گا تاکہ آپ کی ریکوائرمنٹ پوری ہو سکے تو آئی ہوپ آپ کو میرا یہ والا پوائنٹ سمجھ میں آیا ہو تو آئی ہوپ آپ کو میرا ریویو اچھا لگا ہوگا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں بہت بہت شکریہ دیکھنے کا اور امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اللہ حافظ